اسلام علیکم لبلی فیلوز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ یہ ڈیولز بیک بون یہ پلانٹ ہے اس کے یہ دیکھیں لیوز اب گروت شروع ہوئی ہے یہ پورا سال رہنے والا پلانٹ ہے پورا سال یہ رہتا ہے لیکن جب ایکسٹریم سردی جن علاقوں میں پڑتی ہے وہاں پہ یہ اپنے سارے پتے سردی کے وقت گرا دیتا ہے اور جب دوبارہ سپرنگ سے سمر کی طرف آتے ہیں تو دوبارہ اس کے پتے ایسے آنا شروع ہو جاتے ہیں ایزی ٹو گرو ہے صرف اس ایکسٹریم ونٹر میں یہ اپنے پتے گرا دیتا ہے اور ابھی جب یہ بھرے گا تو یہ بہت خوبصورت اس کے لیوز ایسے لگتے ہیں جیسے آرٹیفیشل لیوز ہیں ایسے اس کے لیوز لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ میں نے کٹنگ سے دو تین پورٹس میں لگایا ہوا اس کا مدر پلانٹ جو ہے وہ میرا ٹیرس میں اور یہ میں نے روف ٹاپ میں اس طرح یہاں پہ ہی اسی ایریا میں ادھر رکھا ہوا ہے جہاں سے چھن کے نہ دھوپ آ رہی ہے مارننگ سن چھن کے آ رہا ہے اور اس وقت بھی ایسی نمی اور دھوپ ہے اس رائم بھی تو اس کی جو سوائل ہوتی ہے اس کو ویلڈرینڈ ہونا ضروری ہوتا ہے آپ اس کی سوائل جو ہے وہ بلکل ویلڈرینڈ بنائے پانی کھڑا نہ ہو اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے سٹیمز جو ہیں یہ موٹے ہیں جن کے سٹیمز موٹے ہوتے ہیں ان کو اگر پانی کھڑا ہو تو وہ ایکسرا پانی پی لیتے ہیں اور آپ کا پودا گل کے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں نے یہ دیکھیں یہ فرٹیلائزر بھی بنائی ہوئی ہے جس میں لیکوڈ فرٹیلائزر ہے کیونکہ میں لیکوڈ فرٹیلائزر ڈالتا ہوں اس وقت جب ان کا گروئنگ پیریڈ ہو جب دورمنسی پیریڈ ہوتا ہے سردیوں کا اس وقت بلکل فرٹیلائزر ایڈ نہیں کرتے کسی بھی پلانٹ میں جس میں پلانٹ کی گروہت نہیں ہو رہی ہوتی بلکل فرٹیلائزر ایڈ نہیں کرتے اسے ریسٹ کرنے دیتے ہیں اب اس کی چونکہ گروہت شروع ہو چکی بھی ہے یہ میں نے اس کی فرٹیلائزر بنائی ہوئی ہے جو کہ کاؤڈنگ کا لیکوڈ فرٹیلائزر ہے اور یہ بہت ہی نائٹروجن سے فل ہوتا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے ایک لیٹر میں آپ ایک مٹھی ڈالتے ہیں دو تین دن پڑا رہنے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں اتنا ہی ڈبل پانی ایڈ کر کے ایک گلاس اب جیسے یہ چھوٹے چھوٹے پاٹ ہیں تو اس میں میں ایک گلاس ایڈ کروں گی اس میں آپ اس سے زیادہ ایڈ نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ نے لیکوڈ جو ہے وہ ڈریکٹ ایڈ کرنا ہے مطلب پانی میں مکس کیے بغیر آپ نے ایڈ نہیں کرنا ہے ورنہ یہ بہت سٹرانگ ہو جائے گا اور آپ کا پودہ خراب ہو جائے گا تو یہ میں نے جو بنایا ہے یہ اس میں میں اس سے ڈبل پانی ڈالوں گی دو حصے پانی ڈال کے اور ایک حصہ اسی کا رہنے دوں گی تو پھر ایک گلاس بھر کے میں ان کو اس میں ایڈ کروں گی اب یہ دیکھیں یہ میں نے پانی میں آدھی پانٹیٹی اس لیکوڈ کی ڈالی ہے اور یہ میں اپنے پلانٹ میں یہ ایڈ کروں گی اور ہر آپ اپنے پوٹ کو ایسے ہی یہ دیں گے اور مہینے بعد دوبارہ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ پلانٹ آپ ضرور ایڈ کریں بہت ہی اچھا خوبصورت پلانٹ ہے جب یہ بھرے گا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ